اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد کی سربراہی وزیر خارجہ ہنہ ربانی خر اور امریکی وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ تھومس نائیڈرز نے کی پاکستانی سیکرٹری خارجہ جلیل عباد جلانی نے مذاکرات کا اعلامیاں جاری کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ سے باہمی احترام پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں تھومس نائیڈرز کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے مستحقم پاکستان خطے کے مفاد میں ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں مصبت پیشرفت ہو رہی ہے امریکی نائب وزیر خارجہ نے وزیر آزم سے بھی ملاقات کی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بنیاد باہمی احترام اور مفادات کی بنیاد پر ہونی چاہیے تھومس نائیڈرز کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کی صفارشات کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی مکمل بحالی چاہتا ہے